ایسی اللہ علیہ وسلم ساتھ ڈسکاس کریں گے پروگرام میں کل عدالت میں دوبارہ ایک دن الیکشنز کرانے کی سماعت بھی ہونی ہے دیکھیں اب عدالت کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے ہیں مذاکرات میں آخری ہفتہ جو جولائے کا حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جولائے کے آخری ہفتے میں اسیمبلی تعلیل کر دی جائے گی اور اس کے مطابق الیکشنز کرا دی جائیں گے یہ بھی بتایا گیا جو سورسز اس ان ٹاکس کا حصہ تھے کہ آخری ہفتہ جون کا انفارملی یہ آفر بھی کی گئی کہ جون کے آخر میں اسیمبلی تعلیل کر دیں اور الیکشنز کروا دیں اس کے مطابق دو مہنے سے تین مہنے کے اندر یہ جو جون اور جولائی کی دو تاریخیں دی گئیں اس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو مذاکرات کا تاریخ انصاف سے حصہ تھے یا پارٹی کا جو حصہ ہے کہ کئی نہ کئی بات کی تیع ہو سکتی تھی اگر لچک دکھائی جاتی لیکن عمران خان صاحب نے لچک نہیں دکھائی انہوں نے کہا کہ پندرہ چودہ مئی سے پہلے پہلے اگر اسیمبلی تعلیل ہوتی ہے تو ٹھیک اور اس کی وجہ ان کے خدشات ہیں اور ان کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ان کو ناہل کر دیا جائے گا تو بنیادی سوال آج کا کہ کیا تحریک انصاف کے جو آفرز دی گئی تھی کیا تحریک انصاف کو یہ آفر لے لینی چاہیے تھی کہ اسیمبلی جون تیس سے جولائی تیس کے درمیان کسی وقت بھی ہے جون کے آخری ہفتے سے جولائی کے آخری ہفتے تک کبھی بھی تحلیل کر دی جائے اور اس کے مطابق الیکشنز کراتی جائے سپریم کورٹ پر تنقید کا سلسلہ بھی ایک جاری ہے آپ کو تھوڑا سا ماضی اور حال کا بتا میاں نواز شریف صاحب اسی سپریم کورٹ کے دفاع کی بڑی بات کیا کرتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلوں پر امامت بہت ضروری ہے کیا کہتے تھے سنی سپریم کورٹ کا حکم مانو وزارت عزمہ چھوڑو اداروں سے تصادم کا سلسلہ روچ پر ہے عدلیہ کے درجنوں فیصلوں کو پاؤں تلے روندہ گیا ہے اس کے وزراء اور لیڈر ہر روز عدلیہ کی توہین کرتے ہیں یہ وقت پورے قد کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے اگر اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو اس معاشرے میں جھوٹ منافقت اور خرید و فروخت کے سوا کچھ نہیں بچے گا اس وقت اف اینڈ بیٹ میں نہ پڑے ہم لوگ ڈیٹریک کریں گے لوگ عدلیہ کے مو پر کالی سائی ملنے کی کوشش کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ برداشت نہیں کی جا رہی کسی شخص کو یا کسی ادارے کو عدلیہ کو بلیک میل کرنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانا اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا میں سمجھتا ہوں اس سے گھناؤنا اور کوئی کاروبار نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو رول آف لاؤ ہے جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ایک ادارہ جو ریاستی ادارہ ہے انتہائی اہم ترین سپریم کورٹ اس کو حکومت تسلیم نہیں کر رہے وزیر آزم تسلیم نہیں کر رہے ان کے فیصلوں کا مزاک اڑا رہے ہیں اور پھر اب آج کل سپریم کورٹ وہی سپریم کورٹ ہے اس میں ہم جوان ہوتے تھے تھوڑے مصطفیٰ کھوکر صاحب موجود ہیں شہزاد اکبال صاحب موجود ہیں وہ جوان تھے نا ہی سارے دیکھ رہے نا اب دس پندرہ سال گزر گئے ہیں اب جب سارے اکل مند ہوئے ہیں ذرا تھوڑے سے ایکسپیرینس زیادہ آیا تو کئی جگہ تو لگا گھر کے ملازمین سے بات ہو رہے ہیں لیکن چلے سپریم کورٹ یہ کوئی بات نہیں اپنی سپریم کورٹ ہے دیو تھنک مصطفیٰ صاحب پلٹکلی الیکشنز میں یہ بہی بات ہی کہ شاید الیکشن تو اکتوبر میں بھی نہ ہو اب اگر تحریک کے انصاف کو آپشن مل رہی ہے تو ان کو الیکشن لے لینے چاہیے تھے کاشر بھائی ایک تو یہ ساری اسپیکلیشنز کی اوپر اس کی بنیاد ہے کہ تحریک انصاف کو کیا مل رہا تھا اور کیا نہیں مل رہا تھا انڈ او دے ڈے جو فیکٹس ہمارے پاس سامنے موجود ہیں میں تو بات توڑ نہیں چڑھ سکی اب کئی اس کے اندر باتیں ہوئی ہوں گی میں تو پرسنلی ساری صورتحال کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ نے یہ اچھا ابتدائیہ چلایا جس میں آپ نے سپریم کورٹ کے بینات مختلف لیڈران کے دکھائے اچھا آپریشن کیا ہے آپ نے سپریم کورٹ جب تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی جاری تھی ایک آئینی حق تھا اپوزیشن کا اس وقت تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اور قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف جو سپریم کورٹ نے اس وقت فیصلہ دیا میری نظر میں وہ ٹھیک فیصلہ تھا اور بعد میں جو سپریم کورٹ نے نوے روز کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا گو کہ آپ خیبر پختون خواہ کی اس کے اندر بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا لیکن نوے روز کے اندر فیصلہ دینے کا جو الیکشن کرانے کا جو حکم تھا وہ بھی ٹھیک تھا اس وقت ہم خوش تھے اس وقت جو لوگ حکومت کے مخالف تھے اور ہم نے سپریم کورٹ کی بڑی واوا کی اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئے انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ جو کیا الزامات لگائے اور آج نوے روز کا الیکشن جو ہے اس کی اوپر ہم سیخ پائیں کہ یہ آرڈر کیوں دیا گیا اور عمران خان صاحب آج مدعی ہیں اور چاہتے ہیں کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہو جائے اور سپریم کورٹ کی تعریف کریں تو صرف وقت کے ساتھ یہ وقت کا حالات جبر دیکھئے کہ اس میں کیسے پوزیشنز چینج ہوئی ہیں اور بدین سپین آف اور سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو اور ہوتی ہے حکومت میں آتے ہیں ان کے گفتگو اور ہوتی ہے جو چیز انہیں سوٹ کرتی ہے تو وہ بڑی تعریف کرتے ہیں اور جو چیز سوٹ نہیں کرتی تو کھل کر کرٹیسائز کرتے ہیں اب یہ سارا ہمارے ملک کے اندر یہ معاملہ ہے ہی اس وجہ سے کہ ہم بنیادی طور پر وہ انصاف فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے وہ اپنی ساکھ ہستنہ کی نہیں بنا سکا کہ جس میں تمام فریقین یک آواز ہو کر اس کے فیصلوں کو مانے ہماری عدلیہ کی ایک تاریخ رہی ہے اس تاریخ میں ظلفقار علی بھٹو کا کیس موجود ہے اس کے اندر مارشل لوز کو ڈکٹیٹرز کو آئین کے اندر ترامیم کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے موجود ہیں اور ایسے سیاسی فیصلے موجود ہیں کہ جن کو نہیں تسلیم کیا گیا تو اگر پہلے روز ہمارے اس معاشرے میں ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کی اگر ساکھ ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ مل رہے ہوتے نہ ہم تین چار کہہ رہے ہوتے نہ ہم چار تین کہہ رہے ہوتے آج بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹ سارا پولیٹیکل کرائسز ہے اس نے ہمیں اس طرح کاشے بھائی لپیٹ میں لیا ہو ہے کہ ہم دو جو سب سے بڑے چیلنجز اس ملک کو اس وقت درپیش ہے کہ ہم ان کی اوپر بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں سب سے بڑا چیلنج ہمارا معیشت کا ہے آئی ایم ایف کے کوئی خیر خبر نہیں پاکستان میں ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے انفلیشن ہے سری لنکا کا ریکارڈ ہم نے توڑا ہے اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ دہشتگردی ہے آج بھی ہمارے چھے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں نورت وزیرستان میں جو خیبر پختونخواہ میں پولیس جو بلوچستان کے اندر ایف سی اور دیگر سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ جو تو ہم ان ایشیوز کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم سیاستدانوں کو اس لڑائی کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا حال ہے کہ سر سیاستدان کا ایک پرابلم ہے سیاستدان کا مسئلہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سب سے اگر ایکوپٹ ہے کوئی تو وہ سیاستدان ہے ریزولوشن میں مسائل حل کرنے میں کیونکہ اس نے بات چیت کرنی ہے تو اس کا تو بیسیس ہی آپریشن کرنے کا یعنی آپریشن کرنے کا بیسیس یہ کہ politics is the art of the possible کہ ہم ممکن کیسے ناممکن کو ممکن کیسے بنانا ہے بات چیت ہر مسئلے کا حل ہے ہر دروازہ کھل سکتا یہ سیاستدان کی بنیاد ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان اس بنیاد پر نہیں چل رہا کیونکہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا یہاں پر اس لیے نہیں چل رہے بنیادی طور پر میرے خیال میں کاشر بھائی کہ سیاسی مخالفت جو ہے وہ سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے آپ رانہ سنا اللہ صاحب نے میں بڑا ان کا اترام کرتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا جب وہ اپوزیشن میں تھے ہیروین ڈالی گئی ان کی اوپر کسی نے پاکستان میں تسلیم نہیں کی اور سزائے موت ہے اس offense کی جو ان کے ساتھ ایک victimization کی گئی لیکن جو ان کا بیان تھا جس بیان میں انہوں نے کہا یا یہ ہے یا ہم ہے حکومت کی جو approach ہے جو پرویز علیہ صاحب کہ وہاں پر ہوا تو ہم نے تو سیاست کو اس طرح لے لیا ہے کہ یہ دشمنی ہے اور اندھی نفرت اور عقیدت میں ہم ایسے مبتلا ہو گئے کہ ہم نے اپنے پورا جو معاشرہ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ گسیٹ لیا ہے سیاسی مخالفت سیاسی مخالفت رہنی چاہیے اب اس وقت خوف یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور frankly میں نے آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے اگر election ہوئے تو میں نے انشاءاللہ آزاد حیثیت میں election لیکن آج frankly اگر آج کے دن میں election ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب election یہ جیت رہے ہیں پی ٹی آئی election جیت رہی ہے میں اپنے طور پر یہ دیکھ رہا ہوں تسلیم کرتا ہوں اس چیز کو لیکن خوف یہ ہے کہ اگر وہ واپس آگے تو اس کے ان کے آنے کے بعد باقی جو political stakeholders ہیں یا مقتدرہ even کہ وہ بھی اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ یہ واپس آگے تو کیا ہو گیا یہ ہمارا بنیادی اس وقت crisis ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ elections بھی delay ہو جائیں اور سارے اس میں اتفاق بھی کر رہے ہیں اور سارے اس میں اتفاق بھی کر رہے ہیں بلکہ بلکہ ایک دفعہ ایک ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ سارے کہا تھے سر اس issue پہ کچھ کریں کہ آپ کے اوپر trust نہیں کہ آپ کریں گے کیا آکے تو بہت سے لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ایسا ہمارا crisis اس وقت یہ ہے اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جتنے بھی message بھیجوائے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا خان صاحب اس میں دیکھیں یہ ابھی جو سارے آپ نے سوٹس سنوائے سپریم کورٹ معاملات کو بہت بہتر ہینڈل کر سکتی تھی ایک تاریخ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ساکھ وہ credibility نہیں ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی cases پہ ایک جیسے bench بنتے ہیں ہم خیال ہیں full court بن جاتا بہتر طریقے سے manage کیا جا سکتا تھا لیکن اگر 90 دن کے اندر election نہیں ہوئے اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے election commission of پاکستان کی اس کی ذمہ داری آپ سپریم کورٹ پہ نہیں ڈال سکتے ہاں جو بھی سماعت تھی اس کو بہتر طریقے سے آپ manage کر سکتے تھے full court بناتے credibility زیادہ ہوتی لیکن کیا full court بن جاتا کاشیب صاحب تو 21 سرب روپے مل جاتے معیشت مستقم ہو جاتی 21 سرب روپے available ہو جاتے آپ کے پاس کیا security situation جس کی حوالے سے national security committee نے کہا کہ اکٹوبر تک تو operation رہے گا فوج وہاں پہ مصروف ہوگی تو اگر full court ہوتا تو security situation بہتر ہو جاتی پاکستان کی کیا تین لاکھ کی فوج آپ کے پاس available ہو جاتی election کروانے کے لیے میرے لیے جواب ہے نا اور اگر کسی کا جواب ہے ہاں کہ full court کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھانے بازی ہو رہی ہے کیونکہ تین ججز کا فیصلہ ہے تو بھانے بازی ہو رہی ہے اور وہ pressure create کر رہی ہے یہ parliament جو آپ نے سوٹ سنوائے رہے ہیں اس میں اضافہ کر لیں جاتے ہیں اور یہ میں بات کروں post charter of democracy اس سے پہلے تو بہت گناتے ہیں وہ سارے بھل گئے اس میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا کہ ہمارا بخالے وہ سیاہ دور those were the dark ages of our parliament میں آپ کو modern era میں لے کر آتا ہوں نا 2012 میں یوسف رزا گلانی صاحب کو جب contemptor میں سزا ہوئی سپریم کورٹ نے کی کون گئے تھے پیٹیشن لے کے کیونکہ فہمیدہ مرزا صاحبہ سوٹ سپیکر تھی وہ نہ اہل نہیں کر رہی تھی ڈسکوالیفائی نہیں کر رہی تھی تو خواجہ سپریم کورٹ گئے تھے یوسف رزا گلانی صاحب نہ اہل ہوئے تھے عمران خان بھی اس میں پیٹیشن لے تھے ڈسکوالیفائی جب نواز شریف ہوئے ہیں یہ تو ابھی کی بات ہے دوزہ سترہ کی پوچھتے جئے اس وقت بلاول صاحب کے ساتھ تھے یہ بلاول صاحب کا کیا سٹیٹمنٹ تھا کائرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی خوشائن قرار دیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے آج کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آڑے لائے تو یہ جو ہم چلا چکے کہتے ہیں یہ سارا جو انہوں نے اس دن کہا نا سارے کے سارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولٹکس یہی ہے whether you like it or not پولٹکس ہماری convenience کی پولٹکس ہمیں پسند کیا آئے گا اس وقت مجھے اگر یہ پسند ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کو گالی نکالنی ہے تو میں نہ حیصل قوم سارے شروع ہو گئے گالی نکالنی ہے وہ جنہوں نے معافی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے reimagine بھی کرنا پاکستان کو سمجھ نہیں آتی اگر آپ نے reimagine کرنا پاکستان کو پھر آپ یا تو کہیں کہ میں نون کے ساتھ ہوں یا آپ کہیں کہ جناب میں I have left that مجھے لگتا ہے کہ مسائل آل نہیں ہو پا دو تو ایک طرف ہو گئے ہیں تیسری بھی ہو گئے ہیں تیسری کے بارے یہ رہ گئی ہے اب ہی رولا یہ ہے دو تو زیرے عطاب آگئے ہیں پڑھائیت صاحب تیسری جو ہے وہ قریب پہنچے ہوئے ہیں میرا خال ہے وہ تیسری یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شباز شریف قابل قبول نہیں ہے نہیں نہیں he's very clear کہ نواز شریف is okay نواز شریف is okay شباز شریف is not okay جس کی وجہ سے سارا مسئلہ کھڑا ہوئے ہیں پڑھائیت صاحب یہ یہ لڑائی جو اس وقت اداروں کے درمیان ہے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے آفر کی گئی جون یا جولائے کے الیکشنز کی کیونکہ آف در ریکارڈ تھی لیکن کیونکہ آپ اس اس محفل کا حصہ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو لگتا ہوں ان کو لے لینا چاہیے تھا یہ آفر میرا خیال ہے کہ لے لینی چاہیے ملک کے مفات میں یہ بہتر ہے کہ consensus ہو جائے otherwise کوئی راستہ نہیں نکلنا دیکھیں عدالت کے فیصلوں پہ اختلاف ہے اور کوئی درمیان میں کسی اور نے تو آنا نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا اگر اتفاق ہو رہا ہے ایک مہینے یا دو مہینے کی بات ہے کوئی اتفاق عمران خان صاحب کی مقبولیت پر پڑھنے والا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے لیکن ان کا خدشہ یہ ہے دیکھیں مجھے یہ بات کہی کسی طریقہ انصاف کے دوست نے کہ ہمیں قبول کر لینی چاہیے تھی دو آفرز تھی ایک فارمول آفر تیس جولائی تک کی تھی آخری ہفتہ جولائے کا اور ایک کہتے آفر آئی تھی تیس جون کی یعنی آخری ہفتہ جون کا جو ہے ایک ان فارمول آفر آئی تھی سارے بحث کے دورا میں دو تی لوگوں سے چیک ہوں کہاں جی بالکل ہی آئی تھی لیکن کہہ رہے کہ درمیان میں معاملہ تیہ ہو جاتا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چودہ مئی سے پہلے پہلے اسیمبلی تعلیل کریں کیونکہ ان کو خدشہ ہے ان کو نا اہل کر دیا جائے گا آپ کو لگتا ہے ان کو نا اہل کر دیا جائے گا ان کا خدشہ درست ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ خدشہ اگر ہو بھی تو پھر بھی دیکھیں اگر عمران خان کو ناہل اگر انہوں میں کرنا ہی ہے تو وہ تو رک نہیں سکتا وہ تو آلٹی میڈ لی بعد میں بھی کر دیں گے اور اگر اسٹیبلیش کسی طرح جاری رہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہے چاہے وہ ناہلی کی صورت میں نکلیں چاہے قید کی صورت میں نکلیں ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہی روایت ہے کہ آلٹی میڈ لی جب آپ تکراتے ہیں کسی دیوار سے تو آپ کا سر تو پٹے گا یا تو کوئی وہ راستہ درمیانی نکالے جس میں کوئی بات چیت ہو کوئی ایک سی بی ایمز ہو ایک دوسرے کوئی اشورنس کرائی جائے یا تو یہ راستہ خیال کریں اور اگر تکرانا ہی ہے تو پھر تکرانے کے تو ظاہر ہے اس کا بھی واضح راستہ ہے کہ تکرانے کے نتیجے میں وہ ناہل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو قید بھی ہو سکتی ہے سر لگے لڑائی تو ایک ہوگی مجھے لگتا آخری اگر یہ معاملہ تینا ہوا ایک بات بتائیں اب یہ جو دو تین چار مہینے الیکٹورل پولیٹکس میں کچھ زیادہ نہیں ہوتے جیسے آپ ہی کہنا دو مینے آگے چلے جائیں حکومت کھینچ کے لے کے جانا چاہی ہے ستمبر کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اہم تبدیلی آنی ہے سپریم کورٹ میں وہ ہو جائے وہ بھی ہو جائے دوسرا تھوڑا معاشی وہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ لے آئیں گے کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیں گے اور اس کے بھی کچھ حصرات ہوں گے یہ دو ہی وجوہات نظر آتی ہیں ان کی ڈیڈے کرنے کی اور تو کوئی وجہ نظر نہیں ہے سر لیکن سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے وہ الیکشن منور تو نہیں کر سکتی الیکشن کو اس طرح انفلونس نہیں کرتی لیکن میرا اس کے اوپر بتاتا ہوں میرا اس کے اوپر سینس یہ ہے کہ وہ آپ کو الیکٹورنل ڈے کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی لیکن وہ کسی کو ناہل کر کے باہر نکال سکتی ہے جیسے پہلے ہوا یا اگر کوئی ناہل ہو گیا ہو تو اس کے فیصلے کو بدل سکتی ہے اس بات میں نڑائی ہو رہی ہے سلمن کاشن صاحب بیس سو اٹھارہ کا الیکشن دیکھیں نا اس میں سپریم کورٹ کا کتنا رول تھا انہوں نے اس سے پہلے وزیراعظم کو ناہل کیا اس سے پہلے بہت سارے ایم این ایز کو ناہل کیا ہر جو پٹیشن جاتی تھی اس میں ہمیں نظر آتا تھا کہ پی ٹی آئی کو فیور ہو رہی ہے اور نون کے خلاف جا رہا ہے تو اثر پڑتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ اوبرال تو پاپولارٹی کو تو چیلنج نہیں کر سکتے نہ پاپولارٹی ختم کر سکتے ہیں لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا کافی انفلنس ہوتا ہے اس طرح انتظامی فیصلوں کا اثر ہوتا ہے ایک تھانے دار کا تحصیل دار کا وہ ووٹ تو نہیں دلوا سکتے لیکن بہت ساری جگہوں پہ ان کے انفلونس سے خرک پڑتا ہے اور اس سے ووٹ کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں ناہل کو اہل بھی تو کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں ٹھیک ہے نواز شریف کو افتخار چودری نے اس وقت ان کر دیا تھا آپ کو یاد ہے پرویز بشرف کے زمانے میں بلکل آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات طریقہ انصاف بھی سمجھتی ہے جی میرا کہلہ طریقہ انصاف کو ادراک ہے اور پہلے تو طریقہ انصاف کی صفوں میں اس چیز کی انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ نواز شریف کو آنے دیا جائے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے اور بلکہ نواز شریف کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی آئے تاکہ ایک کیونکہ طریقہ انصاف کو یقین ہے کہ وہ جیت تو رہے ہیں تو پھر وہ انہیں اس کے کیا حرج ہے اگر نواز شریف کی نائل ہی ختم ہو جائے اور نواز شریف جو ہے وہ کمپین چلایا آنکھے حال لیکن صاحب میں سے جو عدالتوں کے بات کر رہے تھے گالہ کے ردت سے آگئی تھے مطلب کیس تھے کوئی نہیں ہے کیس تو پچھلی یہ جو جس میں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے یہ تو اسی طرح کا کیس ہے جس طرح بھٹو مرڈر کیس تھا جس کو کوئی مانتا نہیں ہے صاحب پینما تو پھر بھی زیادہ ٹینجبل کیس تھا لیکن فضا جس میں ہوئی وہ ٹینجبل نہیں تنخواہ والے ایشو کے اوپر سر آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ اور پارلمان کی میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس دن سے آئی ایس آئی کی بریفنگ ہوئی ہے ان دن سے کچھ تھوڑا ریسٹرینٹ نظر آ رہا ہے مجھے اتنا سختی سپریم کورٹ کی نظر نہیں آری جتی پہلے نظر آ رہا ہے کل پتا لگے گا سر کل تاریخ پاتی ہو نا نہیں جی ٹھیک ہے کل پتا چلے گا لیکن بہرحال اس کے بعد سے کافی تفزیدی آئی اور سر اگر آج الیکشن ہوگے تو جیتے کا کھون what is your sense you've covered elections دیکھیں اس وقت تو پی ٹی آئی کا بول پالا ہے اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور کسی کا چانس ہے یہ ٹھیک ہے کہ جو نون ہے اس بڑی ویل اینٹرنشٹ ہے پنجاب میں انتظامیہ ان کے اس وقت ساتھ ہے اور اس وقت وہ دوبارہ سے ریوائی ہو گئے ہیں مجھے کئی ان کے ایمینیز نے بتایا کہ ہمیں دوبارہ سے ہم بہتر جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں ہمارے مسئلہ آلو گئے ہیں لیکن پھر بھی جو پاپولر ویو ہے نا وہ اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں ہے اور وہ صاف نظر آ رہی ہے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا جس ویل صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میٹنگ میں مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں امران خان صاحب سی بیمز کریں سوید صاحب کیا جواب میں بھی وہ دری تھا اور اگر کار کار کٹھا گیا جواب کوئی نہیں وہ تیار نہیں تھے اس بات پہ ہم نے فقاشف عباسی صاحب بھی تھے میں بھی تھا مالک صاحب سب سے زیادہ جو تھی انہوں نے اس بات کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ راستہ نکالیں لیکن وہ راستہ نکالنے کو تیار نہیں ہے لیکن وہ نے کہا تو تھا کہ بڑے پغام پیجے جواب کوئی نہیں ہے وہی وہی نا لیکن ان کی طرف سے دیکھیں سی بیمز بھی تو کوئی کریں نا کوئی ابھی تک انہوں نے کوئی بیان دیا کہ بھئی میں آکے آرمی کے ساتھ کیا کروں گا وہ وہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ اپنے پرک سے لیے کر رہے ہیں یہ فلانہ کر رہے ہیں تو فوج جو ہے ان کے بارے میں جو ریزرویشن رکھتی ہے اس میں کسی عطق تو حققت ہے نا بڑی بڑی گالا سر کوئی ڈردہ بھی ہے وہ بھی کسے کوئی ڈردہ دیں سر ہے دوسر ایسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ امران خان صاحب کہہ بھی دیں نا میں آپ کو آگ بتا رہوں وہ کہہ بھی دیں ماننا نہیں کیونکہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بڑھا میں کل کسی بڑے سیریر بندے سے بات کہا تھا انہوں نے کیا گرانٹی انہوں نے کہا گرانٹی میں خان صاحب بھی کون دے گا خان صاحب کی پاسٹ جو ہے وہ گواہ ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں تو یہ ایک بری ریپوٹیشن ہے ان کی کہ وہ کسی ایک بات پر نہیں رہتے اور ان کی پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو گرانٹی دے سکے یا جس کی خان صاحب کے اوپر چلتی ہو خان صاحب جس کو چاہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کوئی بھی پاکستان میں ایسا بندہ نہیں ہے جو خان صاحب کی گرانٹی دے سکے جبکہ نون کے ایسے کئی لوگ ہوں گے جو گرانٹی دے سکے جیسے انہوں نے چیف آف آر وی سٹاپ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کروائی چند ایمنیز یہ تھے جنہوں نے شورس کرائی اور جا کے نواز شریف کو منا لیا یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے اس طرح پی ٹی آئی میں آتا کوئی نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے سب میں آزار آتا ہو یہ جو آپ نے آخری بات کی باجوہ صاحب علی میں بریک لے لوں یہ بریک کا کہا جا رہا ہے بات بات he is unpredictable if you want to put it that way عمران خان کا جو trust deficit جو ہم بات کر رہے ہیں his predictability is an issue جو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ trust کا بڑا مسئلہ ہے کہ کیا trust کر سکتے ہیں نہیں یعنی سے اس محفل میں بڑی بات ہو دیکھ بریک لیتے ناظر بریک بات ویلکم بیک ناظر ابھی یہ جو گفتو کہتے ہیں کہ کیا ہوگا کوئی لڑائی ہوگی رانہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے ذرا پہلے سنیں اس بیان میں how serious is it اب ہمارے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر لڑائی برقرار رہتی ہے تو برقرار رہتی ہے اس میں پھر اگر نقصان ہوتا ہے یہ پھر اللہ کی مرضی ہے پھر یا پارلیمنٹ جائے گی یا پھر سپریم کورٹ جائے گی یہ پہل جو ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جائے گا کون یہ پھر کوئی بھی جا سکتا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ implement ہو جائے گا تو پارلیمنٹ یا گورنمنٹ کا نقصان ہوگا اور اگر وہ implement نہ ہوا تو پھر سجاد علی شاہ جو کی طرز کے اوپر پھر جا ان کو گھر جانا پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ سجاد علی شاہ 97 کا موڈر ابھی دورائے جا سکتا ہے جب کسی کا وجود جو ہے وہ خدم ہونے پہ آئے ہر کوئی کوشش تو کرتا ہے کہ اس کا وجود برقرار ہے ہم اپنی کوشش تو پوری کریں گے بقا کی جنگ تو پھر ہر کوئی لڑتا بھی ہے اور ہر کسی کو لڑنے کا حق بھی پہنچتا ہے ماریں گے یا مر جائیں گے اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں پھر اگر آپ پرمیز شرف صاحب سے بھی اسی طرح کے سوال پوچھے گئے کہ اگر شہباز شریف صاحب نائل ہوتے تو کیا ہوگا زیسون نے وہ کیا گیا اگر شہباز شریف بس کالیف آئے ہو جاتے ہیں تو کیا آپ چیر جسس کو گھر بجوانے کی صلحیت رکھتے ہیں دریں اس وقت کے ساتھ خوف کھائیں کوئی پتہ نہیں پھر کیا ہوگا مارشلالہ بھی لگ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ تو ملک کو اب ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ مارشلالہ بھی کیا کر لے گا رکیں آپ جس طرف در پر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں وہ راستہ نہیں ہے وہ آگے کھائی ہے آگے بہت بڑا گہرا سمندر ہے جس میں آپ ڈوب سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں انا کی لڑائی ہے زد کی لڑائی ہے تو اگر الیکشن کرانے کا کہیں گے تو یہ بھی آنوازی آگے سے خواف کھائیں اس وقت سے پتہ نہیں اس ملک میں آگے لگ جائے گی ہاں ہم رہیں گے وہ رہیں گے کیا گفتگو ہے سرپس گئے گا الیکشن کرانے وہ ایک کتاب آپ نے دیکھی ہوگی How Democracies Die یا 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 اور اس کے اندر جو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے جب جمہورتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے جو انہوں نے ریزنز آئیڈنٹیفائی کیے تھے ان میں سے ایک ریزن یہ تھا کہ جب سیاسی مخالفت جو ہے وہ سیاسی دشمنی میں تربیل ہو جائے تو ہم سیاسی دشمنی میں تو جا چکے کب کے جا چکے اور بے کے جانے سے نائنٹیز میں بھی آپ کو پیپلز پارٹی اور نون کی دشمنی یاد ہے ہاں اور پھر اس کا نتیجہ نائنٹی نائن کی صورت میں نکلا اور ایسی لڑائی تھی کہ مارشلال لگا اور بین ازیر بھٹو صاحبہ جیسی لیڈر نے کہا ٹھیک لگا ہے مارشلال اور ابھی جسٹیفائی کیا مارشلال لگا تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک اہم تبدیلی سپریم کورٹ کا ذکر آیا کاشف بھئی ہم یہ اہم تبدیلیاں جو ہیں نا ساری یہ ہمارے جوڑوں میں بیٹھ گئی ہیں ساڑھے تئیس کورڈ لوگوں کا یہ ملک ہے پچھلے سال ایک اہم تبدیلی نے پورا ایک سال جو تھا اس ملک کو کرائسز میں لیے رکھا اب یہ ایک نئی اہم تبدیلی کی پھر بات ایسے دیو اگری with that I agree with that and that was one of the major reasons why the country went into the crisis that it is in today تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہاں کوئی سٹیبل ممالک کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا ہم نے یہ جو ساڑھے تئیس کورڈ لوگ ہیں ان کا یہ عوام کا جو جمع غفیر ہے نہ ان کے پاس انصاف ہے نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے اور ہمارے اشرافیہ کے آپس میں جھگڑے چیک کریں تو ہم نے ان کو کنکلوڈ تو کرنا ہے تو چودریوں کی لڑائی تو ایسی ہوتی ہے نا برادر نہیں لیکن پھر بھی آپ نے کب غریب کی لڑائی لڑی ہے آپ نے تو چودریوں کی لڑائی لڑی ہے کہ چودری کو اپنی چودرات چاہیے یہ تو پھر وہ گفتگو ہے نا کاشیب بھائی کہ اس میں ہم پھر آئیڈلزم کی طرف آتے کہ ہم ہمیشہ ہمارا آئین کہتا ہے یہ گفتگو وہی ہے ہماری خواہش ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو خواہش نہیں ہے عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دینا سر یہ خواہش نہیں ہے عوام کے پاس نہیں جانا نوے روز کے اندر آئین واضح آئے کہ الیکشن کرانے ہے لیکن ان کے پاس نہیں جانا یہ کسی کے خواہش نہیں ہے یہ پانچ لائنز ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے اقتدار کے لیے اور کرسی کے لیے تو ایکزیکلی تو الٹیمیٹلی ہم میں راجہ صاحب کی بات سے اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے کرائیسز کی طرف جا رہے ہیں اور ملک دیوالیا ہو چکا ہے تو سیمیٹ دراؤ صاحب یہ بات درست ہے ایک دس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہو بھی چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک پہ جتے ہیں دس انٹیگریشن ایمیٹلوشن ایمیٹلوشن کہہ لے ایمیٹلوشن ہے جو آپ کے ملک میں اہم ہیں جو ملک چلاتے ہیں آپ کی اسٹیبیشمنٹ ہے آپ کی جوڈیشری ہے آپ کی پولٹیکل کلاس ہے آپ کی بزنس کمیونٹی ہے نہیں سب کا رول ہوتا ہے آپ کی بروکریسی ہے پورٹوگیدر اسٹیبیشمنٹ آپ کی بروکریسی ہے لیکن یہ تمام ادارے یا یہ تمام پاور سٹرکچرز یا تو اپنی ساکھ ہو رہے یا یہ کلیپس ہو چکے ہیں اور اگر یہ ہو گئے تو پھر زائر سی باتیں آپ نہیں سرائیف کر سکیں گے ملک اصلاحات سے نہیں چل سکے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں سارے معاملے کو ریسٹ کرنا ہے اور الیکشنز اس کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا تھا لیکن کاشا صاحب جو بھی آپ نے بات کیا نا کہ مجھے نہیں پتا تھا بات یو ایس اے ہیں کہ جون تیس والا بھی پروپوزل دیا گیا تھا یہ ٹیبل پہ ہے ٹیبل پہ لیا گیا تھا یہ میں بکہ رہا ہوں بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں ٹیبل پہ لائے گیا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ سامنے آگئے ہیں کہ کنٹیمٹ کی پروسیڈنگز بھی ہوگی یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا آگے ڈرائگ آن ہوتا رہے گا الیکشن نہیں ہوں گے تو اگر تو یہ جون تیس والا پروپوزل تھا میری نظر میں یہ ایکسیپ اس لیے کر لینا چاہیے کیونکہ اگر خچا یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن تو دو سے تین مہینے کا جو پیریڈ ہوگا کے ٹیکر گرمنٹ کا اس میں بھی ہو سکتی ہے جیل اس میں بھی ہو سکتی ہے نواز شیخ بھی جب آئے تھے اس وقت جب ان کو خان صاحب تو چودہ مہین سے آگے جانے کوئی تیار نہیں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں وہ کہتا ہے چودہ مہین کے اندر اندر کریں اور وہ بھی بجٹ سے پہلے بجٹ سے پہلے ہی کر رہا ہوتا ہے تو نولی پجاب میلیشن کروا جاتی مطلب یہ کیسے کریں گے یہ پوسیبل نظر نہیں آرہا ہاں جس قسم کا بجٹ دینے جا رہے ہیں نہ اسے سیاست بچے گی نہ ریاست بچے گی اگر وہ غلط فہمی میں ہے وہ سمجھتے کہ ایک عوام دوست بجٹ دے کے ان حالات میں ہم اپنی سیاست بچا لیں گے وہ نہیں بچا سکیں گے پچھلے ماہ افرات ایزر 36% تھا آگے جا کے مزید اضافہ ہوگا اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں کہ 50 فیصد سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھا دے 30 فیصد پنشن بڑھا دے سو رو پہ لیٹر کم کر دے آئیم ایف یہ اللہ نہیں کرے گا اور اگر آپ پھر بھی یہ کریں گے so then you are doing it at the cost of آئیم ایف at the cost of default اور اس کا cost کیا ہے وہ پچھلے دو مواقع پر ہم دیکھ چکے ہیں میں اس پر جانے کی وجہ ایک اور angle ذرا کو سمجھا یہ جو ہم بات کرتے ہیں بار بار آپ نے کہا you know مسائل کی جو ہم بات کر رہے تھے implosion کی بات کر رہے ہیں کیا ہو یار میں سے ایک بات بتائیں you've been a part of this political elite آپ senator بھی رہے ہیں دارہ پارٹی کے chairman کے ترجمان رہے ہیں پچھلے تیس سال میں یا بیس سال میں خاص کر کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے درہ کہ ان عدالتوں میں کیا ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے کھڑے ہو کے کہا ان عدالتوں میں انصاف نہیں ہے چھوٹی دارتوں میں انصاف ملنا چاہی کیا آپ کو نظر نہیں آئے کہ اس ملک کی پولس کس طرح کی ہے میں نے تو کوئی افر نہیں دیکھا آج تا کسی کو ٹھیک کرتے ہوئے کہ پٹوار خانے میں کیا ہوتا ہے کبزیں کس طرح ہوتے ہیں طاقتور آدمی کیا سر کبھی کچھ کیا ہی نہیں کسی نے اور ہم بات ایسے کرتے ہیں جو ہر چیز ایک ٹریک پہ چل رہی تھی بڑا اچھا یہ ملک چل رہا تھا سڈنلی یہاں پر کچھ ہو گیا ایک مخصوص لیجسلیشن کے لیے بارہ منٹ میں ہم اس کو نہ صرف پاس کرتے ہیں بلکہ ساتھ سلوٹ بھی مارتے ہیں اور جہاں پر عوام کی فلاہ کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنی ہو یا آپس میں بیٹھ کے کوئی سیاستدانوں نے راستہ نکالنا ہو تو ہم کنسنسس کر ہی نہیں سکتے ایف ایٹی ایف کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایف ایٹی ایف کی جو ساری لیجسلیشن تھی وہ ساری لیجسلیشن کہاں سے سپیر ہے اس سے سیاستدانوں کے فیلیس تو ہے ایف ایٹی ایف اگر آپ لوگوں سے جا کر پوچھیں اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ایف ایٹی ایف کیا چاہی اس کو کیا لگتا ہے کہ میری لیجسلیشن کیا وہ قادم میری لیجسلیشن ہے میری زمین تک کوئی کمزہ کرتا تھا میں کچھ کرنی سکتا منو پولس آکے کہا دیو سر یہ بھی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے نا کوئی سپیر ہیڈ کر رہا ہو تو وہ لیجسلیشن تو ہم ساتھ سلوٹ مار کے کر دیتے ہیں لیکن جو عوام کی فلاہ کی لیجسلیشن ہیں اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں اب مثال کے طور پر ہماری پینڈنسی ہے سپریم کورٹ کے اندر ہزاروں کیسز کی پچاس ہزار سے اوپر کی ہے اس ملک میں انصاف ایک جنون پرابلم ہے کسی کے لیے حاصل کرنا میں خود وکیل ہوں میں جانتا ہوں اس بات کو لیکن کیا ایڈ ہاک ججز کی لیجسلیشن بھی پاس اس میں نہیں کرنی ہے آپ نے تو اس کو اتنا اب سپریم کورٹ میں آپ ججز کی تعداد بڑھا کے وہ پینڈنسی ختم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے ججز اپوائنٹ نہیں کر رہے جو ہونے ہیں چھوڑی اعدادوں میں ہونے سے یہ نہیں کر رہے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ جو بیروکریسی کی ریفارمز ہیں اس کے اندر کیا ہرڈلز آئے لیں ہم نے اگر اس ریجن کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں یہ بات بھی پھر ہمارے آپ کو اور ملیہ اور شہرزات سہر آجتا کیوں نہیں ہوا یہ سہر آگت تو میں آپ سے پوچھوں آپ دیکھتے کے لیڈیڈ کو ڈیفینڈ کریں میں یہ آخری پوائنٹ آپ کو دیکھیں میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اب جو بیٹ ٹکٹ آئیٹنز ہیں فر ایکزامپل میرے خیال میں اور سیاستدانوں کی یہ خواہش بھی رہی ہے کہ کابل سے لے کر کلکتہ تھا کوئی ٹریڈ بیریرز نہیں ہونے چاہیے کیا سیاستدانوں کے پاس اختیار ہے یہ فیصلے کرنے کا میں اس کابینہ کا حصہ تھا کہ جہاں پر انڈیا کو ایم ایف این دینے کا فیصلہ کیا گیا اور وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوا میاں نواز شریف صاحب کی ایکزامپل آپ کے سامنے موجود ہے انہوں نے ایک بڑی تگو دوک کی اس میں ایشیا کے درمیان پاکستان ایک دیوار بن کے کھڑاو ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو ہم نے جب تک اس ملک کے اندر ایف ڈی آئے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں ہم نے کیا کنڈیوسیف انوائنمنٹ کی ریکوڈک کا کیس آپ کے سامنے ہے کارکے کا ایک زیادہ ایک بابت ہے سوال میں شاہزی شہزاد سے پوچھتا ہوں شاہزی شہزاد سے پوچھتا ہوں خوصہ آگے انہوں نے کہا کرمینل کیسز کے حوالے سے ہم کوئی سپیڈی جسٹس کریں گے ایسے ہی ہے نا وہ ایک چیز جسٹس آتے ہیں دوسرے آتے ہیں بدل جاتے ہیں معاملہ کوئی ہم نے انڈیویجل پولیسی جو بھی آپ کے پولیسیز ہیں they benefit the elites حالے کے لئے کرتے بھی نہیں ہیں نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہمیں اتنی اچھی اچھی سننے ایسا لگتا ہے جب یہ بیان دیتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے کوشش کر دی لوگوں نے گلے کٹوا دی اس حضادی کے لئے لیکن سیاسدانوں نے لیکن یہ نہیں ملی ہیں یہ تو کوشش نہیں کیے کسی نے nobody wants to do it دیکھیں ابھی یہ جو practice and procedure bill ہے ایسے میں بائیلاج اس سے اتفاہ کرتے ہیں سب اتفاہ کرتے ہیں timing اپنی جگہ کر لیں سب اتفاہ کرتے ہیں اور اس timing کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر implement نہ کریں کچھ چیزیں ہو سکتے ہیں کہ اپیل کا حق کیونکہ وکیل ہیں تو یہ بتر بتا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ تو یہ کہنا past and closed transactions ہیں تو اس میں کیا 1843 میں جو cases ہو چکے ہیں کیا ان کو آپ implement بارتا ہے لیکن اچھی چیزیں تو ہیں لیکن اس میں بھی دیکھیں جب آپ یہ argument لیتے ہیں کہ supreme court 1843 کا فیصلہ کرے گی تو supreme court کا مطلب نہ chief justice ہے نہ top 3 judges ہیں یہ تو اختیار یا تو آپ دیں تو آپ 15 judges کو دیں یا 17 judges کو ہے full court کو دیں یا majority judges کو دیں یہ نہیں ہو سکتا why 3 judges but we agree on this everybody agrees on certain things everyone is agreeing on all judges are equal اور آئین یہ کہتا ہے کہ supreme court نے 1843 لینا ہے تو پھر all judges ہوں یا majority judges ہوں 3 کے ہاتھ میں بھی نہ ہو ابھی بھی آپ کو پتا ہے مختلف speculation ہے کہ اگر 3 topmost judges ہوں گے تو who will benefit the most but you're right but that's not the point the point is دیکھو یہ چیز اس پہ بیس کتنے عرصے سے ہو رہی کوئی نہیں کارا تھا آج اپنے بھی آئیے تو ہو گئی obviously اپنے بھی آئیے تو وہ ہے کیونکہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا آئیے کیونکہ یہ receiving end تھے میں آپ کو بتاؤں جو this is the problem آپ کی political elite کے ساتھ مسئلہ یہ ہے 2013 ICJ کی report ہے افتخار محمد چودہی صاحب نے 2009 سے 2011 دو سال میں کتنے سو موٹو لیے کاشت صاحب 149 یعنی کہ ہر چار دن میں وہ ایک سو موٹو لیتے تھے کیا اس وقت کسی نے یہ آواز اٹھائی کسی نے آواز اٹھائی نہیں آواز اٹھائی کیونکہ اس وقت ان کی حکومت جو تھی وہ زیرہت آپ تھی اس وقت اس وقت اپوائنمنٹس ہونے دی اپوائنمنٹ ہوتی تھی اس پہ سو موٹو ہو جاتا تھا کوئی آپ نے ڈیل کی کہ سٹیل مل کو ہم پرائیوٹائز کریں گے شرف کے دور میں اس پہ سو موٹو ہو جاتا تھا I agree I understand what you say مسئلہ یہ My argument is کہ آپ کے سار آتی ہے تو آپ لوگوں سیاستدانوں کو لگتا کہ یہ بڑی زیادی ہوگی برنا برنا اگر غریب آدمی کو یہی چیز پیس رہی ہو بڑے خوشی خوشی کھڑے ہوگی اس چیز میں ٹائننگ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ روک دے کے نہیں یہ کرے ہی نا تو خیر ٹائنگ کے ساتھ بلکل شہزاد بھائی نے ٹھیک کا اس کی اوپر لیگل فیٹرنیٹی میں جنرلی ایک کنسنسس بار کنسنسس بڑے کاشیب بھائی بہت سی اس ملک کے اندر پرابلمز ہیں جن کو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا تھا نہیں کر سکے لیکن ہمیں پھر معاشرے کے اندر جو ہماری سب سے بڑی کانٹریڈکشنز ہیں ان کی بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ بڑی کانٹریڈکشنز جب تک دور نہیں ہوں گی تو پھر ملک کسی بنے لیے لیے لیکن سکتے ہیں سار بڑی کانٹریڈکشنز کا انتظار کریں نہیں اس کے پاس سپیس ہی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤ سپیس ہے نہیں تو جب استعمال نہیں میں نے پروگرام کا مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں اس بریک آت واپس آتے ہیں